بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں رانے محمد کاشف اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پالسٹی پیپل کمیشن میں دوستو آج جو مایکروسورٹ وار بی آئی کے کورس کے سلسلے کی دوسری کلاس ہے جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ پچھلی کلاس میں کہا کہ ہم سیکنڈ کلاس میں کیا کیا ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے موڈل ویو کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد رپورٹ ویو میں کیا کیا ہوتا ہے اور ویجولیزیشن کی جتنی ٹائپس ہیں چار میں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اور آخر میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کون سے ڈیٹا ٹائپس پہ کون سے ڈیٹا ویجولیزیشن بنائی جا سکتی ہیں اور یہ جو آخر میں میں بتاؤں گا یہ بڑا امپورٹن ڈیسلی ویڈیو میں آخر تک سٹک رہیے گا اور تاکہ اوپر آپ وہ ویجولیزیشن سمجھ بھی لیں یہ والی جو کہ جارٹ اور ٹیکسٹ ہے جیو سپیشل اور کسٹم ہے اور پھر ان کو آپ کس کس طرح کہاں کہاں کس ڈیٹا سیٹ پہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایک موڈل ویو کے ایک ریئر لائف ایکزمپل سے آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے کمپلیٹ پڑھ بھی سکتے ہیں میں اس کا ور ویو دے سکتا ہوں آپ کو کہ ایک فار ایکزمپل ٹائپ فور کیڈز انکارپریشن ایک کمپنی ہے اس نے ٹوائز بناتی ہے بچوں کے لئے تو اس کے ٹوائز کی سیلز میں انکریز ہو جاتا ہے تو وہ ایبزرپ کرنا چاہتے ہیں یا فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح انکریز ہو گیا ہے تو وہ پاور بھی ایک موڈل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو پوسٹل کورڈز ہے ایک جگہ کے اور جو بائر کی ایج ہے اس میں کوئی رینیشنشپ ہے تو جب انہوں نے پوسٹل کورڈ کے ڈیٹا سیٹ میں جا کر دیکھا تو وہاں پر جو بائر کی ایج تھی وہ ینگ فیملیز کی تھی ان ینگ فیملیز سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ینگ فیملیز میں چونکہ جو کٹز ہو گئے ان کی ایج زیرو ٹو ٹو ٹری ایئرز کے درمیان ہوگی تو انہوں نے اس ڈیٹا سیٹ کی اس فائنڈنگ سے اس موڈل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ینگ فیملیز تھی ان کے لیے مزید ٹارگٹنگ شروع کی جس کی وجہ سے الٹیمیٹی ان کے سیلز ریونیو انکریز ہو گئے تو موڈل ویو میں یہ ایک بڑا ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں تھوڑا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح اس موڈل میں جو کسٹمر کی ایج تھی آپ دیکھیں وہ پوسٹل کورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی جو اس ڈیٹا سیٹ میں ہے تو یہ سکرین شارٹ ہے اگر اس کے ڈیٹا سیٹ میں جاؤں تو ایک پوسٹل کورڈ کے ساتھ اس ڈیٹا سیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو اسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ کریٹ کر رہی تھی اور اگر میں اس میں جاؤں سیلز ڈیٹا سیٹ میں جس طرح کے پشتی کلاس میں انہیں بات کی تھی تو اگر ایک ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹ ہوگا پروڈکٹ کا وہ میں لے کے آتا ہوں تو وہ پروڈکٹ آئی ڈی اور پروڈکٹ کی بھی آپس میں میچ کر جائیں گی تو میں اس کو یہاں پر رکھوں گا اور اس کو ایک ایک ایکسل کی فائل ساتھ پہلے کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا پھر آگے سلائیڈ میں چلوں گا تو یہ ایکسل کی فائل ہے جس میں پروڈکٹ کیز ہیں اور اس پروڈکٹ کے اگنسٹ کون سا گروپ ہے اور اس میں کون کون سا آئیٹم آ رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہیں تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس ڈیٹا سیٹ کو پاور بی آئی میں لے کے آتا ہوں اور پھر اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اپنے سیلز ڈیٹا سیٹ کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پشلی کلاس میں امپورٹ کیا تھا تو اب میں پاور بی آئی پہ آ جاتا ہوں اور میں یہاں پر آ کر ایک اپنی ایکسل ورک بک سے کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر میں اپنی پروڈکٹ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے اس پر ڈیوٹلے کر اس کو لوڈ کر لوں گا یہاں پر اور یہ دیکھیں جو پروڈکٹ کے ڈیٹا سیٹ کی یہ ہے تو اس پہ میں کلک کر کے اس کو یہاں پر لوڈ کر لوں گا یہاں پر میں اس کو لوڈ کر لوں گا اور پھر میں اس پہ تھوڑی سی ہمیں ٹرانسفورمیشن چاہیے ہوگی میں ذرا ٹرانسفورم ڈیٹا میں جاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کس طرح کی ٹرانسفورمیشن چاہیے ہوگی یہاں پر اب یہ ہمارا جو پروڈکٹ ڈیٹا سیس ڈیٹا میں ہم جو کچھ کر چکے تھے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا آپ پری پلیلسٹ میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پہلی ویڈیو کو اور ابھی میں پروڈکٹ میں اگر دیکھوں تو یہ جو پروڈکٹ نیم ہے یہ صرف پروڈکٹ لکھا ہوئے اس کے ساتھ کوئی یونیک جو چیز ہے وہ صرف کی ہے اور اگر ایمزر کرے تو یہ آئی ڈی ہی ایکچولی کی ہے تو ایک طرح سے یہ کالم آپ کو ریڈنڈنٹ سے نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک پروڈکٹ پریفکس لکھا ہوئے لیکن ایکچولی یہ آئی ڈی ہی یونیک آئٹم ہے تو میں کہہ کروں گا میں اس کالم کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے میں ریموو کالم پر کلک کروں گا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کو میں نام دے دوں گا پروڈکٹ آئی ڈی کا اب یہ میرے پاس پروڈکٹ آئی ڈی یہاں پر آ چکی اسی طرح یہ ایک سٹیپ یہاں پہ ایڈ ہو گیا میرے پاس پاور پیری پہ اور اب میں کلوز اینڈ اپلائی پہ کلک کروں گا تو یہ میرے مارڈل میں لوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹیبل بیو ہے اور یہ مارڈل بیو ہے اب میں مارڈل بیو میں جاؤں گا تو اس نے آٹو ڈیڈیکٹ کر لیا ہے کہ پروڈکٹ آئی ڈی اور پروڈکٹ کی میں کوئی ریلیشنشپ ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ بتا بھی دے گا کہ کس طرح کا ریلیشنشپ ہے یہ many to one ریلیشنشپ یہاں پر اسٹیبلش ہو چکا ہے ٹھیک ہے دو طرح کے ٹیبلز میں پروڈکٹ میں اور سینس ڈیٹا سیٹ میں تو اس طرح ہم جن صاحب وہ ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں coming back to presentation جو یہ میں تصویر آپ کو دکھا رہا تھا یہ exactly میں نے یہاں پر ابھی create کر لیا next چلتے ہیں تو یہ تو ابھی میں نے آپ کو ایک اگزمپل بتا دی ہے لیکن basically جو یہ create ہوتا ہے جتنا model میں view create ہوتا ہے پھر اس کو ٹیبلز کی شکل میں جس طرح یہاں پر نظر آتا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically power pivot کے ذریعے آتا ہے جو لوگ advance excel use کرتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ power pivot سے ہم data modeling بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر ریلیشنشپ create کر سکتے ہیں تو پاور بی آئی میں جو ہے وہ دیکس کے ذریعے یہ ہوتا ہے data analysis expressionic language ہے جو ہم advance level میں جا کے پڑھیں گے اس کے ذریعے یہاں پر ہم relationship بھی create کر سکتے ہیں اب اب next چلتے ہیں model view تو ہم نے سمجھ لیا اب report view کیا ہوتا ہے report view basically power view ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنی data visualizations بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا سا dashboard create کر سکتے ہیں and we can literally bring data to life so visualizations کیا ہوتی ہیں basically visualization basically ایک visual representation ہے ایک ڈیٹا کی وہ graph ہو سکتا ہے وہ کوئی chart ہو سکتا ہے وہ کوئی scatter plot ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی جو visual ہوتا ہے وہ even pictorial graph ہو سکتا ہے کسی کی pictures کا graph ہو سکتا ہے power view میں یہ customizable ہوتے ہیں اور ان کو data change ہونے کے ساتھ یہ dynamically change بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنے audience کو سامنے متنظر رکھتے ہوئے ہم اس کی interpretation بھی کر سکتے ہیں basically report view میں ہم کس کس طرح کی visualization بنا سکتے ہیں چار طرح کی main visualizations بنا سکتے ہیں number one پہ ہم chart visualizations بنا سکتے ہیں جس میں bar chart ہے pie chart ہے scatter charts اگر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ text visualizations بنا سکتے ہیں kpi chart ہے key influencer chart ہیں اس کے علاوہ cards بنا سکتے ہیں text کے اندر geospatial visualization ہے map میں طرح طرح کی visualizations ہے آگے ہم جا کے بات کریں گے چار طرح کی map کی بھی visualizations power view آفر کرتا ہے اس کے علاوہ custom visualizations بنا سکتے ہیں ہم q&a کی basis بنا سکتے ہیں اور کچھ queries بھی لکھ کر ہم بنا سکتے ہیں تو پہلے ہی کہ اگر ہم میں بات کروں جو chart visualizations ہے اس میں ڈیفرنٹ طرح کی charts ہو سکتے ہیں for example bar chart ہے pie chart ہے scatter chart ہے جب ہم دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان relationship دیکھنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے ہم بنا لیتے ہیں bar chart اور pie chart یا scatter charts بنا سکتے ہیں اب bar chart basically relationship نہیں دکھا رہا ہوتا bar chart ایک certain categories کے against ایک frequency دکھا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح area chart جو انس ہے جس طرح کہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے وہ certain categories کے against percentage یا number of values دکھا رہا ہوتا ہے جو کہ variable ہو سکتی ہیں either negative side پہ بھی یا positive side پہ بھی کہ وہ کتنا percentage اس trend کا cover کر رہی ہیں لیکن جو scatter chart ہے وہ basically relationship دکھا رہا ہوتا ہے کسی بھی دو variables کے درمیان جو کہ x-axis اور y-axis کے درمیان ہو سکتا ہے جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 3D charts یہاں پر بن سکتے یا نہیں بن سکتے تو وہ میں last میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ chart کی جو visualizations ہے اس میں custom visualizations بھی اور بھی آفر کرتا ہے جس طرح ہم pixels میں add in کر لیتے ہیں اسی طرح ہم اس کے اندر بھی add in انسٹال کر سکتے ہیں لیکن by default اس میں کوئی 3D scatter plot وغیرہ موجود نہیں ہے next اگر میں بات کروں بلکہ next جانے سے پہلے میں chart visualizations کے بارے میں آپ کو Power BI میں دکھا دوں کہ یہ کان پر ہوتی ہے اگر میں report view میں جاؤں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ chart visualizations ہے یہ آپ کے پاس stack bar chart ہے column chart ہے cluster bar chart ہے اسی طرح column charts line chart ہے area chart ہے stacked area chart ہے stack سے مراد یہ کہ وہ certain category کے against show کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس میں پھر options بھی زیادہ آ جاتی ہیں اگر جس طرح یہ دیکھیں میں simple area chart کروں گا تو اس میں x axis y axis secondary y axis اور legend آئیں گے اور اگر stacked کروں گا تو وہ اس میں سے ایک option غائب ہو جاتی ہے وہ secondary y axis کی option نہیں دے رہا ہوتا ہے اسی طرح line and stack down بنائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح علیدہ سے column legend بھی آئے گا اور column کے اوپر جو y axis کی line وہ بھی آپ نے بتانی ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے chart visualizations یہاں پر شامل ہیں فرنل چارٹ ہے سکیٹر چارٹ ہے پائے چارٹ اس کے بعد میں آپ والی visualization شروع ہو جاتی ہیں اب جو text visualization ہے اس کی طرف چلتے ہیں text visualization میں اگر آپ کے پاس کوئی text data ہے تو اس کو ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں اس کی میں example کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح اب اگر میرے پاس یہ chart ہے table ہے sorry تو یہ میرے پاس جو card visualization ہے یہ basically text visualization کرتی ہے ہاں پر تو یہ آپ اس کو پھر certain آپ معیر کے گانسچینج بھی کر سکتے ہیں آپ first name لینا چاہ رہے ہیں last name لینا چاہ رہے ہیں count لینا چاہ رہے ہیں distant count لینا چاہ رہے ہیں یا کیا لینا چاہ رہے ہیں تو یہ basically combination ہوتا ہے text کا اور numbers کا تو وہاں پر آپ ایک text visualization بنا سکتے ہیں جو KPI chart ہے وہ بڑا unique سا ہوتا ہے اس کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا sorry key influencer chart اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ key influencer chart میں ہم product کے against دیکھنا چاہتے ہیں کسی product group کے against یا ہم پر میں اس کو summarize نہیں کرتا اور اس کو explain by میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ running analysis کر رہا ہے اور آپ دیکھیں اس نے خود ایک analysis کر کے جتنے کی influencers تھے sales person میں اور product group میں اب یہ دونوں data set connected ہیں product key کے ساتھ جس طرح کے پہلے میں نے model میں بتایا ہے تو آپ دیکھیں یہ جتنے اس کے item جاؤں سب کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں آپ individually دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کا وہ graph بھی بتائے گا کہ کون کون سے likelihood ہے اور وہ اس کی پھر likelihood کی ڈیٹیل آپ کو percentage کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس کو کتنا influence کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک زبردست chart ہوتا ہے text visualization میں اس میں آپ جتنے اس کے items ہیں product کے وہ سارے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے stage پہ اور ان کا کیا کیا influence آ رہے ہیں top segment کہیں پہ applicable ہوتا ہے کہیں پہ نہیں یہاں پہ اتنا meaningful نہیں ہے کیونکہ وہ realistically تو میں نے variable نہیں ڈالے اس کے اندر لیکن صرف آپ کو ایک overview دینے کے لیے کہ کیا influencer chart کیا کیا کر سکتا ہے تو یہ ہمارا ایک text visualization کی بڑی اچھی example ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں geospatial visualization کی طرح جتنی map visualizations ہیں وہ اس کے undercover ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ use ہوتی ہے وہ اس میں map visualization ہوتی ہے اور یہ power bii ہے وہ map coordinates لے کر یا by name بھی map visualization country یا city names لکھے ہیں تو وہ ان کو automatically detect کر کے map ایک visual بنا کے دے سکتے ہیں تو basically چار طرح کی map visualizations ہیں power bii کے اندر ان کا one by one discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ basic map ہے جس طرح کے نام سے بھی ظاہر ہے یہ simple ایک map بنا دے گا جس پہ آپ کی quantitative information جو ان سے ہے وہ certain geographical location کے against show کر دے گا basic map کہاں پر ہوتا ہے power bii کے اندر اس طرح کا یہ map ہوتا ہے اگر map آپ create کریں گے تو وہ یہ basic map ہوگا اس طرح کا یہ map ہوتا ہے اور اس پہ میں certain throw کروں گا تو وہ ساری مجھے بتا دے گا کہ certain geographical location against میری quantity اس کو یہاں پر bubbles کے ساتھ show کر دے گا جس طرح اس example میں show کی بھی ہوئی تو next میں چلتا ہوں basic map ہوگا اس کے بعد ہے arc gis map ہے basically یہ heat map کی طرح ہی ہے جس طرح کے نام سے بھی ظاہر ہے gis map ہے یہ جتنے ہمارے hot spots ان کو یہ یہاں پر show کر دیتا ہے اور یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے اب یہ یہاں پر بن نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اس طرح کا data موجود نہیں ہے تو یہ بھی ایک example ہے اگر آپ یہ gis map بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر بن سکتا ہے اس کے بعد azure map ہے یہ basically color hues کے ساتھ اور color intensities کے ساتھ geographical locations against data map کر کے دیتا ہے کہ ایک certain data intensity ہے تو اس پہ lower values data intensity زیادہ ہے تو وہاں پہ higher values ہیں تو اس طرح کا ایک layered map یہ بنا کر دیتا ہے یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے azure map کے نام سے تو اس پہ آپ click کریں گے تو خیر وہ azure map یہ بھی میرے پاس نہیں ہے data اس طرح کا نہیں ہے تو اس طرح کا یہ ابھی بن نہیں سکتا next چلتے ہیں filled map کی طرف یہ جس میں shading کے ساتھ show کر رہا ہوتا ہے اور فردہ tent ہوتا ہے اس کے اندر پہلے qualitative data یا quantitative data تو یہ filled map یہاں پر موجود ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ map اور filled map تقریبا 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 سیم ہوتے ہیں لیکن بس filled map کے اندر جسا کے نام سے بھی ظاہر وہ certain colors کے ساتھ fill کر دیتا ہے اب custom visualizations کی طرف آتا ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اس میں ہم certain q&a کے against بنا سکتے ہیں جو کہ data to data vary کرے گی میں ایک ام بنا کے آپ کو ادھر دکھاتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک q&a والا visual ہے اگر میں q&a پہ click کرتا ہوں کچھ وہ auto آپ کو بنا کے دے دے گا باقی آپ اپنی ثواب دید کے تحت اس کو added بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس data set کے اندر جتنی q&a بن سکتے تو وہ اس نے بنا کے دیا اگر میں اسے کہوں کہ ساری solution بتا دے تو وہ بتا دے گا what is the average quantity تو اگر میں average quantity پہ click کروں گا تو وہ مجھے اس کا بتائے گا case میں کتنی average quantity ہے most recent sales کتنی ہیں ٹھیک ہے count products کتنی ہیں یہ بتا دے گا 798 products ہیں ٹھیک ہے اسی طرح باقی بھی آپ how many products کریں کتنی products ہیں تو وہ بتا دے گا کتنی products ہیں تو اس طرح q&a کے through بھی ہم یہاں پر visualizations بنا سکتے ہیں custom visualization اب ہم چلتے ہیں سب سے important چیز آج کے ویڈیو میں کہ data visualization کس طرح choose کی جائے کون سے variable کیا گیا ہے اب سب سے پہلے میں میں line chart کی بات کروں تو individual data points for a changing variable are connected with a continuous line تو جب changing variable single category میں ہو اور جب changing variable more than one category میں ہو تو stacked ہوگا ٹھیک ہے اگر single category میں ہے تو وہ ایک simple line chart بنے گا stacked نہیں بنے گا اسی طرح column chart کے لیاس اب ہم دیکھیں تو individual data points for a changing variable are represented as a vertical column changing variable single پہ ہے تو اسی طرح group پہ ہے کہ ایک ہی چیز کے different growth بنے ہوئے ہیں اور when the variable changes applies to more than one category تو you want to compare together categories without the spread of a group تو ہم اس کے اندر ہی stack بنا لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس horizontal bar charts ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سمپل دونوں میں صرف column اور horizontal line کا فرق ہے باقی دونوں ایک ہی چیز ہیں دوسرے ہم پارٹ کی طرف چڑھتے ہیں کہ جو line charts ہیں ان میں اور area charts میں basically کیا فرق ہوتا ہے جو line chart ہے نا وہ over time ہوتے ہیں اور basically stacked جب ہوگا تو وہ change over time for multiple items آ دے گا area charts جو ان سے single انتہ بناتے ہیں جب variable change single category میں over time پہ اور جب data align اور x-axis کے ساتھ تو وہ different time points بے بنتا ہے اس کو unstacked ہم کہتے ہیں اس میں یہ different colors کے ساتھ show ہوتا ہے اور stacked ہوئی ہوگا جب وہ data align ہوتا ہے x-axis کے ساتھ مطلب same time period پہ ہوتا ہے اگر same پہ نہیں ہوگا تو پھر وہ unstacked ہو اسی طرح اگر ہم بات کریں histogram کی تو histogram basically ہر range of جو ایک certain category ہوتی ہے values کی اس کے against جو اس کی frequency ہوتی ہے اس کے against time میں show کر کے دیتا ہے کہ وہ کیا آ رہی ہے اب جس طرح یہ certain classes بنی ہوئی ہیں different ranges بنی ہوئی ہیں تو اس کے اندر ان groups کی کیا frequency اس کو histogram کہتے ہیں تو basically statistics میں density use کرنے کے لئے show کیا جاتا ہے کوئی کسی بھی distribution کے لئے probability distribution کے لئے scatter chart جس طرح پہلے 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 میں نے بتایا کہ دو variables کے relationship کے لئے use ہوتا ہے کہ کیا relationship ہے ان دو variables کا آپس میں ہے کہ وہ linear ہے یا non linear ہے یا کربی linear ہے positive relationship ہے negative relationship ہے کوئی relationship نہیں ہے تو یہ scatter chart ہمیں بتا سکتا ہے bubble charts وہ data کی intensity use کرنے کے لئے use ہوتا ہے جن کی frequency زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے enlarge کر کے show کرتا ہے جو ان کا relative size ہوتا ہے اس کے بعد pie chart ہے اور donut chart use ہوتے ہیں pie chart جو انسا ہے وہ two dimensional three dimensional بھی ہو سکتا ہے لیکن usually three dimensional caution کے ساتھ use کرنا چاہیے until unless ہمارے پاس کوئی unavoidable situation ہے اس کے علاوہ جو 2D pie chart ہوتا ہے وہ simple categories کی percentage use کرنے کے لئے issue ہوتے ہیں donut chart میں ہم separate کر لیتے ہیں ان کو ہم slice out کر کے بتا سکتے ہیں certain categories کی percentage کیا ہے جو کہ adding up to a whole percentage ہوتی ہے which is 100 last میں ہم gauh charts کی بات کریں گے gauh chart کے ہم بات کریں گے تو اس میں certain جو ہمارے پاس limit ہوتی ہے اس کے against single result progressively show کر دیتا ہے bullet charts میں بھی progressive result show ہوتا ہے horizontal یا vertical bar کے against جو کہ پھر move کرتا رہتا ہے heat maps میں results are shown by color gradient representing the strength frequency of values جتنا enlarge جتنا vibrant color ہوگا اس کی intensity کو وہ show کرے گا تو اس طرح heat maps بھی ہم use کر سکتے ہیں یہ basically اگر wifi use ہو رہا ہے اس کے لئے بھی heat maps زیادہ use ہوتے ہیں temperature کو show کرنے کے لئے use ہوتے ہیں wifi کی utilization زیادہ area میں تو اس کے لئے بھی heat maps use کیے جا سکتے ہیں last میں density maps کوئی probability distribution تو اس کے لئے density maps use کیے جا سکتے ہیں تو دوستہ ابسو کہ یہ session آپ کو پسند آئے ہوگا next time session میں جو آپ بات کریں گے کہ ہم dashboard کس طرح create کر سکتے ہیں اور ایک data set کس طرح clean کر سکتے ہیں تو آہستہ ہم dashboarding کی طرف بڑھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چین کو ضرور like کیجئے گا share کیجئے گا subscribe کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لئے اللہ حافظ